دوستو آج میں آپ کو رفتار کے لحاظ سے دنیا کے دس تیز ترین جنگی جازوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے رفتار کے بلبوتے پر نہ صرف دشمن ممالک کے فضائی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے اندر گز جاتے ہیں بلکہ آنگ جب اکنے میں دشمن ممالک کو نصف و نابوت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ دشمن کو ناخن چنے چبوا کر کامیابی سے واپس آنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں دنیا کی دس تیز ترین جنگی جازوں کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ ان جازوں کی رفتار کے بارے میں سنتے ہی آپ لوگ کے رونگ ٹیکڑے ہو جائیں گے بہت سے لوگوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کے ذہن میں ایک سوال ابر رہا ہوگا کیا پاکستان کے پاس بھی ایسا کوئی جنگی تیارہ موجود ہے جس کا شمار دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں ہوتا ہو آپ لوگوں کے سوال کے جواب جلد آپ لوگ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا بارال اگر آپ پاکستان کے تیز رفتار اور دشمن کے لیے خوف کی علامت ثابت ہونے والے تیارے کے علاوہ موجود دور میں دنیا کے دس سب سے تیز ترین بہترین جنگی تیاروں کی رفتار اور ان کی دوسری معلومات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو 99% پیورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنگلی اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تیز رفتاری اس کا خاصہ ہونا چاہیے کیونکہ آج کے اس جدید دور میں اگر تیاری کی رفتار کم ہو تو یہ بات کچھ عظم نہیں ہوتی اگر بات کی جائے تیز ملٹری تیاروں کی تو تمام جنگی تیارے اپنے ایویو فنگ ستھ ہتیاروں کے نظام اور مخصوص وقت میں تے کیے جانے والے فاصلوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مسافر تیاروں کی نظبت ملٹری تیاروں کے لیے تیارے کی رفتار کا زیادہ ہونا انتہائی امیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اگر ملٹری تیارے کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے آپ اپنے دشمن کے تیارے کو نہ پکڑ پائیں یا پھر آپ کا دشمن تیارہ آپ کے تیارے کی کم رفتاری کی وجہ سے آپ کو جلدی اور آسانی سے پکڑ کر نشان عبرت بنا دے تیاری کی رفتار کا کم ہونا آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے دفاع کے لیے انتہائی نقصانتیں ثابت ہوگا اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی جنگی تیارے کی تیز رفتاری کسی ملک کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے تاہم آپ لوگوں کے سوال کا جواب کہ دنیا کے تیز ترین جنگی تیارے کون سے ہیں یاد رکھیے گا کہ میں آپ لوگوں کو دوہزار چوبیس کی مطابق ایسے تیز رفتار جنگی تیاروں کی فہرست کے بارے میں آگاہ کروں گا جو ابھی بھی مختلف ممالک کی فضائیہ میں آپریشنل یعنی ان سرویس ہیں اور اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو مختلف ممالک کی فضائیہ ابھی بھی ان تیاروں کو استعمال کر رہی ہے دنیا کے سب سے تیز رفتار جنگی تیاروں میں ان تسوہ نمبر چین کی جانب سے بنایا جانے والے چینگلو جیٹن کا ہے جیٹن چینی صافتہ ملٹی رول کمبیٹ ائرکرافٹ ہے جیٹن جنگی تیارے کا نام نیٹو ڈیزگ نیٹڈ نے رکھا جبکہ اسے چائنہ کی معروف کمپنی چینگلو ائرکرافٹ کورپریشن نے تیار کیا جیٹن تیارے کو چین کی فضائیہ بڑے بیمانے پر استعمال کرتی ہے جیٹن نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 1998 کو بری اور 2003 میں اسے چین کی فضائیہ میں شامل کر دیا چین کی جانب سے اب تک ایسے تقریباً 350 تیارے بنایا جا چکے ہیں اب تک چین کی جانب سے بنایا جانے والے جنگی تیاروں میں سب سے 33 جنگی تیارہ جیٹن سی ہی ہے اس تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار آواز کی رفتار سے دو گنہ یعنی 2334 کلومیٹر فی گنڈہ ہے جیٹن کے بعد رفتار کے لحاظ سے دنیا کے 33 جنگی تیاروں میں نوہ نمبر فرانس کی جانب سے تیار کیے جانے والے ڈیسالٹ میراز 2000 جنگی تیارے کا ہے میراز 2000 بھی ایک ملٹی رول جنگی تیارہ ہے 1970 کی دیائی میں فرانس کی جانب سے تیار کیے جانے والے یہ مشہور تیارہ بھی اب تک فرانس کی جانب سے تیار کیے جانے والے جنگی تیاروں میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہے ابھی تک فرانس کی جانب سے 601 ڈیسالٹ 2000 نامی جنگی تیارے بنائے جا چکے ہیں میراز 2000 نے اپنی پہلی کامیہ پرواز 1978 میں بری جبکہ 1984 میں سے فرانس کی ائر فورس میں شامل کیا گیا یہ تیارہ بھی ابھی تک فرانس کی فضائیہ کے علاوہ مختلف ممالک کی ائر فورس میں آپریشنل ہے دنیا کے 90 تیز ترین جنگی تیارے کی رفتار آواز کی رفتار سے دو گنہ یعنی 2334 کلومیٹر فی گھنٹا ہے چینی جیٹن سی اور ڈیسالٹ میراز 2000 رفتار کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں دنیا کی تیز ترین جنگی تیاروں میں آٹوا نمبر امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے سٹننگ ٹیکنالوجی سے لیز جنگی تیارے اف ٹونٹی ٹو ریفٹر لوک ہیڈ مارٹن کا ہے یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والا یہ تیارہ فیف جنریشن کا حامل دنیا کا پہلا جنگی تیارہ ہے امریکہ کی مشہور دفاعی کمپنی اف ٹونٹی ٹو تیارے کو امریکی فضائیہ کے دفاع کے لیے بنایا ہے اف ٹونٹی ٹو جنگی تیارے کو بنانے کا آغاز نائنٹین ایٹی سکس میں ہوا جس کے نتیجے میں اس کی پہلی پروٹو ٹائپ نائنٹین نائنٹی ون میں سامنے آئی اف ٹونٹی ٹو تیارے کو ٹو تاؤزنٹ فائپ میں امریکہ کی فضائیہ میں شامل کیا گیا امریکی حکومت نے ایک سو پچانوے اف ٹونٹی ٹو ریفٹر بنانے کے بعد ٹو تاؤزنٹ انیون میں اس پروگرام کا اختتان کر دیا دنیا کی آٹویں تیز ترین جنگی تیارے کی رفتار دوزار چار سو دس کلویٹر فی گھنٹا ہے اس کو دنیا کا بہترین جنگی تیارے بھی مانا جاتا ہے دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں ساتوہ نمبر روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے سٹھلٹ ٹیکنالوجی سے لیز اس جنگی تیارے اس یو ففٹی سیون کا ہے اور اس کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس تیارے کو امریکہ کی اف ٹونٹی ٹو تیارے کے برابر سمجھا جاتا ہے فیف جنریشن کی تیارے اس یو ففٹی سیون کو روس کی مشہور دفاعی کمپنی نے تیار کیا ہے اس تیارے کی تیاری کا آغاز ٹو تاؤزنٹ کی دعائی میں ہوا اس تیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز ٹو تاؤزنٹ ان کے بعد بڑی لیکن اب روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے یہ فترناک جنگی تیارے کو روس کی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا ہے اس تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار دو غزار چار سو چاریس کلومیٹر فی گھنٹا ہے جو امریکی تیارے سے تیس کلومیٹر فی گھنٹا زیادہ ہے دنیا کی تیس ترین تیاروں میں چٹا نمبر برطانیہ کی جانب سے تیار کیے جانے والا دو انجنوں پر مشتمل یورو فائٹر ٹائفون کا ہے برطانیہ کے اس جنگی تیارے کو اٹلی جرمنی اسپین اور برطانیہ نے مل کر ڈیزائن کیا تھا یہ تیارہ برطانیہ کا سب سے تیز جنگی تیارہ ہے اس تیارہ نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 1986 میں بری اس تیارے کو 2003 میں فضائیہ کے حوالے کیا گیا مختلف وجوہات کی وجہ سے اس تیارے کی تیاری میں بہت سی رکاوٹیں آتی رہی یہی وجہ ہے کہ تیارہ مقررہ وقت پر تیار نہ ہو سکا برحال اس تیارے کو دنیا کی تیز سرین جنگی تیاروں میں چٹا نمبر حاصل ہے اس تیاری کی تیز سرین رفتار 2495 کلومیٹر فی گھنٹہ برطانوی جنگی تیارے کی رفتار دنیا کے ساتھویں جنگی تیارے سے تقریباً 45 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے دنیا کی تیز سرین جنگی تیاروں میں پانچوہ نمبر روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس یو ٹونٹی سیون جنگی تیارے کا ہے روس کی جانب سے اس تیاری کی تیاری کا آغاز 1970 کی دیائی میں ہوا اب تک 809 SU-27 جنگی تیارے تیار کیے جا چکے ہیں یہ ایک ہی بھی ویڈ جنگی تیارہ ہے اس تیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 1977 میں بری جبکہ اس کے 8 سال بعد یعنی 1985 میں سے روس کی فضائیہ میں شامل کیا گیا اس جنگی تیارے کو مختلف ممالک کی فضائیہ استعمال کر رہی ہے اس تیاری کی زیادہ سے زیادہ رفتار 2496 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے دنیا کے پانچویں جنگی تیارے کی رفتار دنیا کے چٹے تیز ترین جنگی تیارے سے صرف ایک کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں چوتا نمبر امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے مکڈونلڈ ڈاغلس 15 کا ہے اس جنگی تیارے کی تیاری کا آغاز 1979 میں ہوا اس وقت امریکہ نے دنیا کی تیز ترین جنگی تیارہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اس جنگی تیارے نے 1972 میں اپنی پہلی کامیہ پرواز بری جبکہ 1976 میں اسے امریکہ کی فضائیہ کے حوارے کیا گیا امریکہ کی جانب سے ابھی بھی یہ جنگی تیارے تیار کیا جا رہے ہیں امریکہ اب تک اس جیسے 1200 سے زائد جنگی تیارے تیار کر چکا ہے دنیا کی تیز ترین اس جنگی تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 2665 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس جنگی تیارے کی رفتار دنیا کے پانچویں تیز ترین جنگی تیارے سے تقریباً 170 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے دنیا کی تیسری تیز ترین جنگی تیارہ روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے مگ 21 تیارے کا ہے اسے روس کی مشہور دفاعی کمپنی نے تیار کیا ہے اسے دشمن کو پسپا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس تیارے کی تیاری 1994 میں بند کر دی گئی لیکن روسی فضائیہ اسے 2030 تک استعمال کرنا چاہتی ہے اس جنگی تیارے نے اپنی پہلی کامیہ پرواز 1975 میں بری دو سال بعد یعنی 1977 میں اس جنگی تیارے کو روس کی فضائیہ میں شامل کیا گیا یہ اس وقت دنیا میں ایک انقلابی جنگی تیارے کے دور پر سامنے آیا دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں موجود تیسرے نمبر پر اس تیارے کی سب سے زیادہ رفتار 2993 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے روسی صافتہ اس تیارے کی رفتار دنیا کے چوتے تیز ترین جنگی تیارے سے تقریباً 325 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے دنیا کے دوسرے تیز ترین جنگی تیارے امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے 15 سٹرائک ایگل کا ہے یہ ایک ملٹی رول جنگی تیارہ ہے اس جنگی تیارے کی تیاری کا آواز 1983 میں ہوا اور 1988 میں سے امریکہ کی فضائیہ میں شامل کیا گیا امریکہ ان تیاروں کو ابھی بھی تیار کر رہا ہے امریکہ کی جانب سے 15 سٹرائک ایگل 420 تیارے تیار کیے جا چکے ہیں یہ جنگی تیارہ دنیا کے سب سے تیز ترین جنگی تیاروں میں سے ایک ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 3017 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے دوستو دنیا کے سب سے تیز ترین جنگی تیاروں میں سب سے پہلا نمبر پر موجود تیارے کا نام فاسٹسٹ فائٹر جٹ مک ٹوئنٹی فائف ہے یہ دنیا کا سب سے تیز ترین جنگی تیارہ ہے جسے روس کی جانب سے 1964 میں تیار کرنا شروع کیا گیا جبکہ 1970 کے بعد اسے روس کے فضائیہ میں شامل کر دیا گیا 1984 تک یہ تیارے تیار کیے جاتے رہے روس کی جانب سے کل 1186 مک ٹوئنٹی فائف تیارے تیار کیے گئے دنیا کے سب سے تیز ترین جنگی تیارے کا عزاز رکھنے والے اس جنگی تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 399 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے برحال پاکستان کے جیف سیونٹین تنڈر بلاک ٹری تیارے کے بارے میں یہ امید کی جاری ہے کہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے دو گناہ زیادہ ہوگی اگر واقعی ایسا ہو تو جیف سیونٹین بلاک ٹری کا شمار بھی دنیا کے دس بہترین تیز رفتار اور فترنات جنگی تیاروں میں ہوگا آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم ان سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ لئے کیپ سمائلنگ and کیپ سپورٹنگ آس